انقلابی کے ساتھ میں ہوں شاہد نظیر چودری دوستو بعض اوقات فلم کی شوٹنگ کے دوران بڑے اتفاقی واقعات بھی ہو جاتے ہیں جو بعد میں سکینڈل کا حصہ بن جاتے ہیں جیسا کہ علاؤدین صاحب اور شیری کے درمیان ایک ایسا ہی واقعہ رونما ہوا تھا جو فلم تیس مارخان جو نائنٹی سکسی تری میں ریلیز ہوئی تھی علاؤدین صاحب اس میں سولو ہیرو کے طور پر آئے تھے اور بڑا زبردست ان کا کردار تھا بڑی سپر ہٹ فلم ہوئی تھی شیری کو فلم بینوں نے دیکھا ایک نیا چہرہ دیکھ کر وہ اس لیے بھی خوش ہوگئے کہ شیری کے اندر جو سب سے بڑی منفرد کوالٹیز تھی شباب کرانوی صاحب کی یہ تخلیق تھی ایجاد تھی دریافت تھی وہ ان کو فردوس بیگم سے ریپلیس کرنے کے لیے میدان میں لے کر آئے تھے فلمیں اگر آپ دیکھیں شیری کی تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ بات میں آنے والی جو فلمیں تھی وہ شیری کو کیوں ملنا شروع ہوگی جیسے کہ ملنگی ملنگی میں اکمل کے ساتھ جو پی اس کے اوپر فردوس کی بہت بڑی تصویر لگائی گئی اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ فردوس بیگم جو تھی وہ اکمل کی ہیرون تھی ملنگی میں جبکہ ایسا نہیں تھا اسی طرح فلم باقی نار میں بھی اکمل کے ساتھ شیری نے بڑا زبردست سے رول پلے کیا تھا لیکن پھنے خواہ جو فلم تھی صدیر کے ساتھ شیری کی یہ بھی ایک بڑی زبردست فلم تھی اس میں بھی علاو دین تھے لیکن اکمل کے بعد صدیر کے ساتھ بھی ان کی جوڑی جو تھی بڑ اداکار محمد علی کے ساتھ بھی شیری نے فلمیں کی اور بڑی خوبصورت اور بڑی درازگت اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ایک چھلاوا اداکارہ کے طور پر مشہور تھی جب رکس شروع ہوتا تھا جب میوزک شروع ہو جاتا تھا تو دیکھنے والے کہا کرتے تھے کہ شیری کا ڈانس دیکھنے والا ہوتا تھا وہ اچھلنا شروع ہو جاتی تھی اور ان کے یہی جو سٹیپ تھے ان کو فلم والوں نے بڑا پسند کیا اور جو شائکین تھے اسی وجہ سے ان کو زیادہ پسند کرنے لگے تھے لیکن فردوس کے آگے تو خیر ان کا چراغ نہیں جل سکتا تھا جو حسر جمال کے حوالے سے اگر دیکھا جائے اداکاری کے حوالے سے دیکھا جائے تو فردوس بیگم ہمیشہ شیری سے ہمیشہ آگے رہی لیکن ایک دور ایسا بھی تھا ہر ایک اپنا ایک گلہمر ہوتا ہے جیسا کہ شیری تھا اب ہوا ایسا تھا کہ فلم کی شوٹنگ کے دوران تیس مارخان کی جو شوٹنگ ہو رہی تھی اس کے دوران علاودین صاحب کا کردار جو تھا بڑا معصہو مانا تھا اس میں شوٹ اچھل کود کر رہی ہوتی ہیں اور چھیڑ شار کرنے کی کوشش کرتی ہیں علاودین کے ساتھ تو اتفاق کیسا تھے کہ علاودین صاحب کا پاؤں فسل جاتا ہے کیونکہ کھیت کے اندر پانی بھی لگا ہوتا ہے پاؤں فسلنے کی وجہ سے وہ جب نیچے گرنے لگتے ہیں تو پاس ہی کھڑی جو اچھل کود کر رہی ہوتی ہیں شیری تو اتفاقا ان کا ہاتھ شیری کے لاچے پر پڑ جاتا ہے شیری کو یہ لگا کہ علاودین نے جان بوجھ کے ان کا لاچہ کھینچا ہے حالانکہ یہ بات ان کو پتا چل گئی تھی کہ ان کا پاؤں فسلہ ہے تو جس پر شیری کو بڑا غصہ چڑھا کہ یہ آپ نے کیا حرکت کی ہے اور لاچہ بڑی مشکل سے فوری طور پر رد عمل کے طور پر شیری نے سنبھال لیا تھا ورنہ وہ اتر سکتا تھا اسی بات کے اندیشے کی وجہ سے شیری بڑی نراز ہوئی اور اس نے علاودین کو کہا میں آپ کو چھوڑوں گی نہیں علاودین صاحب نے بڑی معذرت کی بڑی ماتیاں مانگی اس وقت سیٹ پر بڑے سینئر ہدایتکار حیدر چودری بھی موجود تھے ان صاحب نے معذرت کی اور کہا کہ یہ تو مزاق ہے لیکن یہ سب کو پتا تھا کہ شیری جو ہے وہ خود بھی شرارتی مزاج کی ہیں اور وہ کسی کو چھوڑتی نہیں ہیں ان کی شرارتیں ہی ان کے ڈانس کے اندر بھی نظر آیا کرتی تھی جب وہ اچھلکود کیا کرتی تھی اب ایسا ہوا یہ آج کی ویڈیو کے شروع میں میں نے آپ کو پاکستان کی فلم انڈسری کا یہ معروف ترین جو گانا جو ہے وہ میں نے سنوایا ہے نمبواندہ جوڑا یہ اسی گانے کے دوران پھر ایک دوسرا واقعہ جو رونما ہوتا ہے اس کے اندر بھی شیری کو ڈانس کرنا ہوتا ہے اچھلکود کرنی ہوتی ہے وہی معصومانہ کرتا اسی دوران شیری جمپ لگاتی ہیں پھسلتی ہیں اور اس کے بعد وہ علاؤدین کے لاچے پر ہاتھ ڈال دیتی ہیں اور اتفاق ایسا کہ علاؤدین اپنے لاچے کو سنبھال نہیں پاتے اور ان کا لاچہ اتر جاتا ہے کیمرے روک دیئے گئے شوٹنگ روک دی گئی اور علاؤدین صاحب کا شرم کے مارے برا حال وہ تو سمجھ گئے کہ شیری نے مجھ سے بدلہ لیا ہے اور مجھ اس بات پر انہوں نے بڑا شور مچایا کہ شیری تم نے اچھا نہیں کیا چونکہ بڑے بامربت تھے با اخلاق انسان بھی تھے لیکن اس دن ان کو غصہ بھی چڑ گیا جس کے بعد حیدر چودری نے ان کو بڑے آرام سے سمجھایا بڑی پیار محبت سے ان کو تسلی دی کہ یہ ایک مزاق میں ہو گیا ہوگا جانبوج کیوں نہیں کیا لیکن شیری اس وقت جو تھی وہ فل اپنے موڈ میں تھی اس نے کہا کہ میں نے کوئی جانبوج کے تھوڑا کیا یہ اتفاقی طور پر ہو گیا ہے تھوڑی دیر بعد وہ ہنسنے لگ پڑی وہ کہنے لگی کیا ہو گیا اگر میں نے ان کے لاچے پر ہاتھ ڈال دیا ہے تو اتفاقی طور پر انہیں کچھ نیچے پہن کے تو رکھنا چاہیے تھا اب اس طرح کی بڑی بولڈ ایکٹرس جو تھی ہمارے شروع میں بھی ہوا کرتی تھی یہ واقعہ جب دوسرے لوگوں تک پہنچا اور اس کے بعد سنتوش کمار اور درپن صاحب نے جب رات کو محفل ہوئی تو پھر علاؤدین صاحب کا جو توا کہتے ہیں لگنا شروع ہوا میرے منٹور علی صفیان افا کی کیونکہ ان کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے بڑے گہرے دوست تھے مسلم ٹاؤن میں ان کی محفل جو تھی جمع کرتی تھی از زیادہ تر علاؤدین صاحب کے گھر میں یا پھر سنتوش کمار اور درپن صاحب کے گھر میں یہ محفل جم جایا کرتی تھی جس میں سارے دوست کٹھے ہو جاتے تھے اور جب یہ واقعہ ان تک پہنچا تو کہتے ہیں کہ یہ مدتوں تک علاؤدین صاحب کو جب بھی ایسے کسی کردار کے اندر لاچہ پہننا ہوتا تھا تو انہیں کہا جاتا تھا کہ بھائی اپنے لاچے کے ساتھ تم جو ہے ازار بند لازمی باندھا کرو تاکہ تمہارا لاچہ جو ہے وہ نہ کھلا کرے